دیوگھر روپے حادثے پر بڑی خبر ہے ریسکیو ٹیم کے کمانڈوں سے بات کریں گے پی ایم ریسکیو آپریشن چھے آلیس گھنٹے چلا اور سب سے بہادر آپریشن جس میں ٹیم میں جو کمانڈوں موجود تھے وہ غائل بھی ہو گئے اپنے جان کی بازی لگاتے رہے دیوگھر میں آٹھ بجے ان جوانوں سے بات کرنے والے ہیں روپے پر پھسے چھے آلیس لوگوں کو بچایا گیا تھا وائیو سینا اس آپریشن کو انجام دے رہی تھی باقی اور ایجنسیاں مدد کر رہی تھی انڈی آر ایف مدد کر رہی تھی آئی ٹی بی بھی مدد کر رہی تھی لیکن جس جانبازی کا پریچے ان جوانوں نے دیا ایک بہت بڑا حادثہ ہو سکتا تھا یقین مانی جس طریقے سے ویڈیوز اب سامنے آ رہے ہیں ٹرولیز ٹکرائی اس کے بعد ٹرولی لٹک گئی نیچے چار پانچ سو فیٹ گہری کھائی اور صرف پتھر یعنی بلکل امید کی کرن بہت کم رہ گئی تھی لیکن ایسے میں لوگ فسے رہے ان تک جب یہ آپریشن شروع کیا گیا پانی پہنچایا گیا سب کچھ کیا گیا اور پورے دیش نے اس آپریشن کو سلام کیا داد دی کہ یہ ٹرین کمانڈرز کی وجہ سے ہی اتنی زندگیاں بچ پائی تو پردھان منطری موڈی جو کی لگاتار اب جس سے لگتا ہے کیونکہ امید شاہ اس پورے آپریشن کی جانکاری لے رہے تھے تو اب اس پورے آپریشن کے بعد پردھان منطری ان جانباز کمانڈوز سے بات کرنے والے ہیں آج رات کو آٹھ بجے ریسکیو ٹیم میں جتنے جوان تھے ریسکیو ٹیم کے جو کمانڈوز تھے ان سے پردھان منطری خود بات کریں گے سمواد کریں گے ان کی بہادری کو سلام کریں گے کیونکہ بہت کم وقت میں ایک ایک کر کے بہت احتیاطن طریقے سے بہت کم کیجولٹی ہو کر کے بھی انہوں نے اتنی زیادہ جانوں کو بچایا یہ واقعی ان کی ٹریننگ ان کے جذبے کو دکھاتا ہے کس طریقے سے یہ ٹرین ہیں گھر اور کمانڈوز تھے اور باقاعدہ ان کمانڈوز کی بہادری کو پورے دیش نے سلام کیا لمبا چلا آپریشن لیکن چیالے زندگیوں کو سکوشل بچایا گیا آج پردھر منطری بات کرنے والے ہیں سمواد کرنے والے ہیں انہی کمانڈوز سے تو آج رات کو آٹھ بجی سمواد کریں گے پردھر منطری کیونکہ اس سے پہلے بھی جو گری منطری ہیں امیچہ وہ بھی لگاتار سمپرک میں تھے لگاتار اس پورے آپریشن کو مانیوٹلی خود دیکھ رہے تھے کہ جتنی جلدی ہو سکے کہ زندگی کو نکالا جائے پردھر منطری اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پردھر منطری کو بھی پل پل کی جانکاری دی جا رہی تھی پردھر منطری اس پورے آپریشن کو خود ریویو کر رہے تھے خود مانیٹر کر رہے تھے اور اس کے بعد فیلال دیوگھر کے دیو دوتوں سے سمواد کریں گے پردھر منطری